مزید چکن بائل کر کے رکھ لیایا تھا چار باقی یہ کریم چیز ہے اور کریم ہے ویسی اور مایونیز ہوگا اور ساتھ چائنیز وہ چلی سوس اور جی اب سلائز جو ہے بڑی والی بریڈ لے کے اس کے سلائز کے ہم ایجز کٹ کر دیں گے اس طرح سے کناری کٹ لیں گے اس کے یہ دیکھیں اور اس میں سب سے پہلے یہ جو ہم نے سبزیوں کی لئے لگانی ہوگی پہلے سلائز لگا دیں گے ٹرے میں یا جیسے کیک کا جو ہوتا ہے وہ بنا وہ ہوتا ہے کیک کا گتہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس پر رکھ لیں یا پھر ٹرے میں لگا لیں میں نے ٹرے میں لگا لیا کیونکہ اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے بار بار اگر گتے پہ ہوتا ہے تو آرام سے اٹھ سکتا ہے جی اب اس میں ہم نے بول میں ڈال دیا ہے میں نے یہاں ہی پیاس ڈال دی بند گو بھی ڈال دی اس کے اندر ہی اور اس کے اندر شملا میرچ اور گاج ایر بھی اٹھ کر دیا میں نے مکس کرنا ہے بین کو اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون یا جتنا آپ کو چاہیے ہز بزاکہ لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے مایونیز مکس کرنا ہے دو تین چم مجھے لے کر آپ وہ ڈال سکتے ہیں مایونیز کے اور چلی سوس بھی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اس میں میں ایک ٹی سپون اس کو اب میں مکس کر گیا پھر اس کی لیئر لگاؤں گی یہ دیکھئے جی مکس ہو گیا اچھا سا اب اس کو ہم نے اس کے اوپر اسپریٹ کر دینا ہے سلائز جو رکھے میں نے اچھے سے داروں طرف پھیلا دیں گے اس کو اور یہ بہت ایزیلی گھر میں تیار کر کے بتایا میں نے کیونکہ بہ ہزار سے جب ہم لیتے ہیں یہ باہر سے منگوائیں بیکری سے یا کئی سے بھی تو کافی مہنگا ملتا ہے اور ہر جگہ اچھا ملتا بھی نہیں ہے اور پسند بھی نہیں آتا ہے باہر کا اور مہنگا اتنا زیادہ دیتے ہیں وہ لوگ تو اس وجہ سے جیسے گھر میں تو ہم فائیو ہنڈریڈ میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جی ایکس جو تھے میں نے بوائل کرنے کے بعد اس کو میچ کر کے رکھ لیا تھا ان کے اندر اب میں مایونیز مکس کر رہی ہوں ڈو ڈیبل سپون جتنا میں نے لے کے مکس کیا اور آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بلیک پپر ڈالوں گے پسی وی اور وائٹ پپر ڈالی میں نے یہ ڈال کے اب میں مکس کر لوں گی اور پھر اس کو بھی جو سلائز اوپر لگایا تھے ان پہ اس کو سپریٹ کر دیں گے بس اس طرح سے کر کے تمام لیئر ہم لگاتے جائیں گے پہلے ہم نے سبزیوں والی لیئر لگائی تھی اس کے بعد ہم ایک کی لگا رہے ہیں اور پھر سلائز لگائیں گے لاسٹ میں ہم چکن کی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کو اور اب دوسرا تیار کریں گے یہ دیکھیں اس میں چاٹ مسالہ مکس کر رہی ہوں چکن جو میں نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے بوائل کر کے اس میں چاٹ مسالہ مکس کیا میں نے پیسز آپ بلکل بارک کر لیجئے گا یہ کالی مرچ بھی ڈالی ہے میں نے ایک ٹی سپون اور اس کو چکن کو میں بتا رہی تھی کہ آپ بلکل بارک کر لیجئے گا جس سے وہ کٹ کرنے کے ٹیم اٹکیں گے نہیں جیسے اور یہ میں نے چلی سوس بھی ڈال لیا ہے ٹو سے ٹی ٹی بل سپون میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ضرور کر لیجئے اور اچھی سی ویڈیوز لاتی رہوں گی یہ دیکھیں جی میں نے اب مایونیز بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ بھی آپ نے مکس کر لینا ہے ٹیسٹ کے مطابق اتنا ڈال سکتے ہیں کہ اچھے سے سپریٹ کر سکے ہم اس کو یہ دیکھیں اب یہ لگا دیں گے تمام اچھی طرح سے پھیلا دیں گے چاروں طرح یہ دیکھیں جی پورا سپریٹ ہو گیا اس کے اوپر اب ہم پھر سلائس لگا دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم چیز کے لیے لگائیں گے چیز مایونیز کی یہ میں بھی آپ کو بنا کر بتاتی ہوں مایونیز لے رہے ہیں دیکھیں ایک کپ لے لیجئے گا اور اب یہ کریم ڈالنی ہے ہم نے یہ بھی ایک پیکٹ لے لیجئے گا ٹیٹرہ پیکٹ جو ہوتا ہے اور اس کے میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون ڈالے تھے کریم چیز کے یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر میں نے ڈالی ہے بلیک پپر جو ہے اور وائٹ ڈکنی مرچوں ہوتی ہے پسی ہوئی وہ بھی ڈال لیوں نہ یہ دو چیزیں اس میں ڈالیں گی اور بس اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے اچھی سے بلکل ایک جان ہو جائی ہے پھر اس کو سپریٹ کریں گے ہم اس کے اوپر کیک کے اوپر آپ بھی ترائی ضرور کر کے دیکھئے گا بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہوئی چیز کی الگی بات ہوتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھاتے ہوئے جب ہم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں گھر میں اور ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ساف ستری چیز بن بھی جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کا اب اس کے اوپر میں نے یہ سپرنگ اونینز جو ہیں یعنی کہ پتے گرین پیاس جو ہوتی ہری والی پیاس اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے رکھ لیا تھا یہ وہ سب لگا رہی ہوں میں تھوڑی سی سجاوٹ بھی تو کرنی چاہئے اس کی اچھا لگتا ہے کلر فل سا کیک نام ہے تو کیک کی طرح سجانہ بھی ہوگا اس کو پھر اس طرح سے آپ نے بھی لگا دینا ہے اور ابھی آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کیرٹ سے جو ہے وہ چھوٹے 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 اور ہری پیاس سے میں نے اس سائٹ پہ لگا دیا بنچ سا چھوٹا بنا کر اور بیچ میں بھی گاجری کٹ کے لگا دیا ہے کھیرے میں نے سائٹ میں لگا رہی ہوں آپ کٹ کر کے یہ دیکھیں جو فائنل جمیسہ کے پیار ہو گیا ہے آپ نے اسی طرح بنانا ہے اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں میں کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھا اور بلکل سوفٹ سا کے ریڈی ہوا تھا اور باقی میں مجھے بہت تعریف ملی اس کے بعد سابد Nuclear تک سا کے سا کے سا کے سا کے سا کے سا